اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج پرائم نیوز میں اسی مدے پر بات کرتے ہیں میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار چھو بیس کا الیکشن قریب آ رہا ہے اور وکاس بیچارہ دور تک نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے اب سوائے دنگے اور فساد کے اور ہندو مسلمانوں میں نفرت پھیلانے کے علاوہ کوئی گیم ملک میں کھیلا نہیں جائے گا چلیے آئیے اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گزش تکل ملک کے کن کن علاقوں میں بھگوہ آتنکیوں نے ماحول کو خراب کیا جی ہاں پہلی بڑی خبر آ رہی ہے ریاست مہاراشت کے مالگاؤں شہر سے آپ جانتے ہیں کہ مالگاؤں مسجدوں اور میناروں والا شہر کہلائے جاتا ہے مالگاؤں میں گزش تکل بقائدہ بھگوہ آتنکیوں کی حوصلے آپ دیکھیں اب کتنے بلند ہو چکے ہیں کہ مالگاؤں میں مسلمانوں کی دکانوں پر پتھراؤ کیا گیا کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں بھگوہ جھنڈے اور ڈی جے کی دن پر ناشتے ہوئے ان آتنکیوں نے ہنگامہ کیا پورے علاقے میں افراد افری مجھ گئی مالگاؤں میں گزش تکل آگرہ روڑ سخاوت ہوتل کے پاس ایک ناخوشگبار یہ واقعہ پیش آیا اس معاملی کی تفصیلات کچھ اس طریقے ساری ہے کہ مالگاؤں سے گزرنے والی سبت شرمگی گھڑ کی یاترہ پر جانے والے افراد میں سے کچھ آتنکی نوجوانوں نے مبینہ طور پر اس اس موبائل دکان اور اطراف کے دکانوں پر اچانک پتھراؤ شروع کر دیا یعنی یہ یاترہیں جا رہی ہیں اور اب ان یاترہوں کے جانے والوں میں کچھ آتنکی چھپے ہوئے ہیں جو اس طریقے سے ماحول بنا رہے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب پری پلان منظم یا قرائے کے پالتو آتنگوادی ہوں گے جو ہر جگہ بقاعدہ مسلمانوں کے دکان اور مکانوں پر حملے کر رہے ہیں ہمارے جلگاؤں میں بھی جو معاملہ خراب ہوا پالتی شہر میں یہ بھی ایسے ہی بس ایک ڈنڈی جا رہی تھی اور جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہیں یہ مسجد کے قریب زور سے ڈی جے بجائے گیا اب ظاہر بات ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ تو رییکشن آتا ہے تو بس اسی طریقے سے یاترہ ہے اور ڈنڈیا جا رہی ہے اور جگہ جگہ ماحول خراب ہو رہا ہے ایسی معلگاؤں میں بھی ہوا ایسی اس موبائل اور اطراف کی دیگر دکانوں پر پتھراؤ کیا گیا دیکھتے ہی دیکھتے افرت افری کا ماحول بنا دیکھنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ یاترہ پر جانے والوں میں سے کچھ آتنکی قسم کے نوجوان بھگوہ جھنڈا ہاتھ میں لیے تھے اور ڈی جے کے ساتھ ناشتے گاتے نعرے لگاتے ہوئے گزر رہے تھے اور جب وہ اگر انو پر پہنچے تو وہاں پر بقیدہ پتھراؤ کر دیا دکانوں پر مسلمانوں کی اور عورتوں کے جھن میں گھسنے لگے تاکہ یہ پتہ نہ لگے اندازہ لگانا مشکل ہو جائے کہ پتھراؤں کدھر سے ہو رہا ہے آئیے دوسری خبر پھر بیہار سے آ رہی ہے جی ہاں بیہار میں پھر تشدد پوٹا نالندہ میں فائرنگ ہوئی جس میں ایک شخص کی موت ہوئی ہے خیر بارہ افراد کو اگرفتار کیا گیا ہے پانچ زلے فلحال زد میں ہیں حالات کشیدہ ہے سنٹرل فورس کی دس کمپنیاں وہاں پر تائینات کر دی گئی ہے نالندہ میں حالات پر قابو پرن کرنے کے لیے کئی زلے کی پولس کو طلب کر لیا گیا ہے بیہار کے تین محلو بیہار شریف میں تین محلو پہاڑ پورا خازگنگ اور گگن دیوان میں وقفے وقفے سے فائرنگ ہوتی رہی اور شر پسند سیدھا انہیں آتنگ وادی کہو شر پسند مذہبی مقام کے قریب کھڑے ہو کر فائرنگ کرتے رہے جس کے جواب میں دوسری جانب سے پتھراؤ کیا گیا یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں پورے ملک میں کس طریقے سے ماحول بن رہا ہے آئیے ایسی ہی ایک بڑی خبر مغربی بنگال سے آ رہی ہے مغربی بنگال کے حبلی میں پھر تشدد ہوا صوبہ یاترہ کے دوران گاڑیوں میں تولفل ہوا آگ لگائی گئی یعنی مغربی بنگال میں بھی دو بارہ تشدد پھوٹ پڑا ہے یعنی پورے ملک میں اس طریقے سے ماحول بن رہا ہے اور آئیے آخری بڑی افسوس نا ہے خبر میں آپ کو بتاؤں ریاست کرناتک سے آ رہی ہے کرناتک میں آتنگوادی گورکشکوں نے ادریس پہشا کو پیٹ پیٹ کر مار دالا کرناتک کے رام نگرہ میں بربریت حیوانیت درندگی اور آتنگواد کا ننگا ناچ گورکشک آتنگوادیوں نے کھیلا ادریس پہشا کو پیٹ پیٹ کر مار دالا لاش سوک کنارے سے ملی ہے منڈیا میں اسی معاملے کھولے کر مسلمانوں نے زبردست احتجاج کیا بائی کریلین کالی اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ مویشی یعنی ادریس پہشا جو مویشی جانور لے جارہا تھا مویشی خریدنے کی رسید ہونے کے باوجود اسے مارا پیٹا گیا جان بخشی کے لیے دو لاکھ اس سے مانگے گئے اہل خانہ نے ایسا بھی الزام لگایا ہے اور لوگوں نے دھرنا دیا اور اس معاملے میں پونیت نام کا ایک آتنگوادی ہے پونیت اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کا مسلمانوں نے مطالبہ کیا ہے پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ ادریس پہشا نے مقامی مارکٹ سے مویشی خریدنے کی رسید تک دکھائی لیکن پونیت اور دیگر افراد نے اس پر حملہ کر لیا انہوں نے اس سے پاکستان چل جانے کو کہا مار کھانے کے بعد ادریس بے ہوش ہو گیا اور زخموں کی تاب نالا سکا پونیت نے جسے ادریس پہشا کی حالت کا پتا نہ تھا تین افراد کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی ہے پولیس تحقیقات شروع ہونے کے بعد پتا چلا کہ ادریس پہشا کی موت پونیت اور دیگر افراد کی مارپٹ کے نتیجے میں ہوئی ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گورکشا کے نام پر آتنگواد اور پھر ریلیا دھارمی کے ریلیو کے نام پر آتنگواد اور بھاشن بازیہ ہو رہی ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سورش شوہان جیسا آتنگ کی اور ٹی راجہ سنگھ جیسا آتنگ کی جگہ جگہ بھاشن دے رہا ہے اور ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کر رہا ہے اور کمال کی بات ہے ابھی تک ان آتنگیوں کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے یعنی کہیں نہ کہیں حکومت کی خاموشی بھی بہت کچھ اشارہ کر رہی ہے کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتر وگوشششگی ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لکوریا لیور کڈنی گردے میں پتری اگر آپ دیش ویدیشمن سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیا کو خان سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شوار خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھکنوں کا درد پیچ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لئے سنگل پلس جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیٹ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہیں کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو توجہ اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں